جب کسی زمین بنجر ہو جائے تو اس کو پانی ڈال کر آباد کیا جاتا ہے جب قومیں بنجر ہو جائیں تو شہدہ کا خون مانگتی ہیں ہم نے اس پاکستان کو بناتے ہوئے پچاس لاکھ شہدہ دیئے تھے یہ پرچمہ ستارہ و حلال یہ رہبر ترقی و کمال یہ ہمارا ترجمان ماضی پی تھا اور شان حال پی ہمارے لئے بہت مشکل ہوتا ہے اپنے ان شہدہ کو یاد کرنا جنہوں نے اپنے آپ کو قربان کرتے ہوئے یہ نہیں پوچھا کہ یہ پاکستان ہمیں کیا دے گا انہوں نے اپنا سب کچھ دے دیا لیفٹرین فیض سلطان ہمارے شہدہ کے حرابل دستوں میں سے ہیں ان کی خواہش تھی کہ یہ جنگ بدر کے شہدہ جیسا مقام پا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو غزوہ ہند کی بشارت دیئے مسلمان فوجوں کے بارے میں کہ جو انشاءاللہ ایک دفعہ پھر دیلی فضا کریں گی اس غزوہ ہند کا آغاز ہو چکا ہے یہ جو اس وقت پاکستان پر جنگ مسلط کی گئی ہے جس میں اس وقت تک ہم 35,000 شہدہ دے چکے ہیں اب اس جنگ میں رکنا نہیں ہے اب اس جنگ کا آغاز انشاءاللہ ریڈیو پاکستان دیلی کے نارے سے ہوگا جس کا انجام دیکھیں گے آپ یہ جنگ انہوں نے شروع کیے اللہ کے حکم سے ختم اس کو ہم کریں گے اس بات کو ذہن میں رکھ دیجئے جو 1971 میں ہمیں ہمارے دشمن نے دو جگہ سے کہہ رہا تھا ہماری صفوں میں مکتبانی کے غدار تھے اور ہمارے اطراف میں بارتی فوج ہیں آج یہ پاکستان تین اطراف سے گیرا گیا ہے ہماری صفوں میں مکتبانی جیسے غدار موجود ہیں کہیں ان کا نام تحریک طالبان ہیں کہیں بلوچستان لیبریشن آرمی ہیں کہیں وہ ایم کیو ایم کے نام سے پہچا لے جاتے ہیں آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ کراچی میں ایک اربن بار ایک شہری جنگ لڑی جائے جی جس میں نیٹو اور امریکنز کا ساتھ دینے والے مقامی اربن دہشت گرد ایم کیو ایم سے تعلق رکھتے ہوں گے اس وقت ایک قسمی صدی کے آغاز میں جو دنیا میں جنگ مسلط کی گئی ہے اس کو فورتھ جنریشن بار کہتے ہیں چوتھی نسل کی جنگ اور اس جنگ میں وہ کچھ کیا جائے گا یا دشمن کرنا چاہتا ہے کہ جو اس نے چند سال پہلے یوگو سلاویہ کے ساتھ کیا تھا یوگو سلاویہ جیسا ایک وسی ملک دنیا کی پانچویں بڑی فوجی طاقت صرف تین سال کے عرصے میں توڑ کر پانچ چھوڑے ملکوں میں تقسیم کر دی گئے آج مشرق بستا کے کمس تم سات مسلمان ممالک کو توڑ کر یہ چھوڑا کر چکے ہیں عراق مکمل طور پر انارکی اور محس میں تبدیل کر دیا گیا افغانستان تباہ و برباد کر دیا گیا سومالیا تباہ و برباد کر دیا گیا سودان کو تین ہستوں میں دوڑ دیا گیا لیبیا دو ہستوں میں تقسیم کیا جا چکا ہے ایجپ میں انارکی کی تیاری ہے سیول وار سیریا میں یمن میں اور بہرین میں جا رہی ہے اس وقت اور اب آخری حدف ان کا ان کا سب سے مضبوط حدف جس کو یہ ہر حال میں نیٹرلائز کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان ہے ہم گیرے میں آ چکے ہیں لیکن اللہ کا فضل ہے اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ ہمارے پاس فیض سلطان جیسے لاکھوں بیٹے موجود ہیں انشاءاللہ بے فکر رہی ہے پہلے بات ہم آپ کو بتاتے ہیں اس ملک پرانچ نہیں آئے گی اللہ کا کرم اور فضل ہے اس پر سائے خدا ازالجلال ہے یہ فیضان نبی سے بنائے اور الحمدللہ اس کے بیٹے بھی سلامت ہیں اس میں وہ مائیں بھی سلامت ہیں جو فیض جیسے بیٹے پیدا کر رہی ہیں وہ پہنے بھی سلامت ہیں جو فیض جیسے بھائیوں کو کھلاتی ہیں بیفے کر رہی ہے قربان ہی دینی پڑے گی اس فورٹ جینریشن بار کی جو علیمنٹس ہیں سب سے پہلے کرپ اور ناپاک حکومت مسلط کی جاتی ہے اس کے بعد ملک میں ایک معاشی قہد ایک ایک ایکنومک ٹرائسس پرپا کیا جاتا ہے عدلیہ کلاپس کر دی جاتی ہے پاکستان میں پچھلے گیارہ سال میں اس عدالتی نظام نے ایک تہشت کرد کو بھی سزائے موت نہیں سنائی ہے اور میڈیا خرید کر آزادی اظہار کے نام پر آوار کی افکار پھیلانا شروع کر دیتا ہے اس صورت میں تمام تر دباؤ مسلط فواج پر آتا ہے اور مسلط فواج ملک کی سردوں کے اندر ایک ہائی انٹینسٹی جنگل بھاری جنگل لڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں سوات سے لے کے وزیرستان سے لے کر بلکستان سے کراچی تک اب پاک فواج کو میڈیا میں بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے اور سرد پہ بھی سرد کے اندر بھی شہروں میں بھی پاک فواج کے خلاف ایک منظم توفان برپا کیا گیا ہے رینجر کے ایک سپاہی کی غلطی اس کے نتیجے میں ملک دشمن یہ پروپاگینڈا کر رہے ہیں کہ رینجرز کو کراچی سے نکال کر یہاں فوج بلائے جائے تاکہ وہی ڈراما کیا جائے جو بن غازی میں انہوں نے کیا ہے لیویا میں بن غازی میں سبل بغاوت برپا کی جب قضافی کی فوجوں نے آکے اس بغاوت کوشش کی تو امریکنڈ اور نیٹو نے یونیٹڈ نیشن سے ریزولوشن پاس کرا لی جب فوج سیویلینز پر مظالم کر رہی ہے لہٰذا لیویا پر حملہ کی اجازت دی جائے اب یہی پلان ان کا کراچی اور پھر کوادر کے لیے پاکستان کو یہ اس لیے اللہ کے فضل سے نہیں توڑ سکتے کہ جو دو قوتیں اللہ نے ہمیں دی آج کہ نیٹو کی سپلائی لائنز پاکستان سے کر سکے گی اس کا چراسی فیصد فیول اور سپلائیز پاکستان سے جاتی دوسری طرف اللہ کے فضل سے ہمیں ایک ایٹمی طاقت ہیں اور ان کو خطرہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کو انہوں نے تیزی سے تقسیم کیا یا توڑا تو وہ ایٹمی ہتھیار ایسی جگہوں پر چلے جائیں گے جو پھر امریکہ کے مفادات کو یہودیوں کے اور ہندوستان کے مفادات کو شدید نقصان پہنچائے گے وہ ہتھیار تو اللہ کے فضل سے آج بھی انہوں کے ہوتوں کے ہاتھ میں جو اسرائیل اور انڈیا کے مفادات کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں پاک فوج لہذا یہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف یہ جو جنگ مسلط کی جا رہی ہے پاکستان کی سڑکوں پر پاکستان میں ایکنومک کلاپس ہے گورنس کا ایڈنسٹریشن کا ایگزیکٹیب کا حکومت کا فیلیر ہے اور جوڈیشری کا کلاپس ہے عدالتی نظام مکمل طور پر کلاپس ہو چکا ہے پاکستان میں اس وقت کوئی عدلیہ نہیں ہے اس صورتحال میں ان کا خیال یہی تھا کہ پوری دنیا میں ایک پروپاگنڈا کرے پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف کہ پاکستان ایک ڈس فانکشنل اور فینڈ سٹیٹ ہے اور اس کے ایٹمی ہتھیار دشمنوں کے ہاتھ میں جانے والے ہیں لہذا توام متحدہ کی پرارداد کے ذریعے پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں پر قبضہ کر لیا جائے اس وقت پاکستان کی مسلح افواج تن تنہا مقابلہ کر رہی ہیں اور حقیقی معنوں میں نہ میڈیا ان کے پشت پر کھڑا ہے نہ پاکستان کی حکومت کھڑی ہے نہ جڈشری کھڑی ہے پاکستان کی فوج کو یہ اجازت نہیں دی جاری کہ وہ اپنی فوجی عدالتیں بنا کر دہشتگردوں کو الیمنیٹ کریں کیونکہ عدالتی نظام کام نہیں کر رہا کم از کم بیس ہزار سے زائد دہشتگردوں کو پچھلے چند سالوں میں گرفتار کر کے چھوڑ دیا گیا ہے دوبارہ خود کو شملے کرنے کے لئے چونکہ عدالتی نظام میں ان کو سزا نہیں سنائی جاتی اور بار بار وہ دہشتگرد پلٹ کر واپس آتے ہیں ہمارے بیٹوں کو شہید کرنے کے لئے اس وقت اس مسئلے کا حل رات و رات ممکن ہے اللہ کے فضل سے ہملیٹوں کی سپلائز بھی ہم پنٹرول کرتے ہیں ہماری اٹمی طاقت بھی ہیں ہماری مسلح فاج شاندار شیر دلیر بیٹے بھی ہمارے پاس ہیں اور پاکستان میں اللہ کے فضل سے اگر چند انہوں نے میر جعفر اور میر صادق خرید پلی ہیں تو پاکستان کی اکثریت اپنی قوم اپنے ملک کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اسی لئے ہم آپ کو کہتے ہیں جو کچھ آپ میڈیا میں دیکھ رہے ہیں آپ سن رہے ہیں اللہ کے فضل سے مایوس ہونے کی قطن کوئی ضرورت نہیں ہے مینسٹری میڈیا کبھی آپ کو حق نہیں سنائے گا مینسٹری میڈیا کام ہے آپ کو مایوس کرنا وہ ٹس انفرمیشن وار آپ کے اوپر مسلط کی گئی ہے تاکہ آپ مایوس ہو جائے تاکہ آپ میں اور فوج میں ایک تصادم اور ایک فرق پیدا کر دیا جائے تاکہ پاکستان کا یہ تاثر مضبوط کر دیا جائے کہ یہ ٹس وقت کو فیڈ سٹیٹ ہے ایٹمی ہتھیار رکھنے کی صلاحیت نہیں لگتی اللہ کے فضل اور کرم سے یہ پاکستان متحر بھی ہے یہ پاکستان مضبوط بھی ہے ہمارے ایٹمی احساسیں ہماری مسلط فواج ہمارے پیٹریوٹس پاکستان سے پیار کرنے والے اللہ کے فضل سے اپنی جگہ پہ مضبوط ستونوں کی طرح کھڑے ہم نے بھی صرف پینتیس ازار شہدہ دیا ہے ہمارے حکمرانوں کی ہماکتیں لمحوں کی خطائیں انہوں نے کیے اب صدیوں میں صدا کاٹنی پڑتی ہے امتوں کو ہمیں اللہ کے فضل سے یہ پاکستان رائز کرے گا عظیم ترین عالمی اسلامی طاقت بننے کے لئے لیکن اس سے پہلے ہم کو قربانیاں دینی ہیں ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی پینتیس ازار کا یہ فکر ساڑھے تین لاکھ دس لاکھ تک بھی جا سکتا ہے پر گھبرائیے گا نہیں کیونکہ اللہ کے فضل سے چند شروع یہ کر چکے ہیں ختم اس کو ہم کریں گے انشاءاللہ اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم اپنے جان کو اپنی مال کو اپنی عزت کو اپنی آورو کو اس پاک سر زمین پہ اس پرچم ستارہ و حلال پر قربان کرنے کا طیعہ کر چکے ہیں دشمن جو چاہے کر لے جو چاہے چالے چلے اللہ اپنی چالے چل رہا ہے لبیک اللہمہ لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لکا یہ پاکستانی قوم انشاءاللہ وہ عہد جو اس نے اپنے رب سے کیا تھا کہ اس پاکستان کی تعمیر لا الہ الا اللہ پہ ہوئی ہے اور انشاءاللہ اس کی تکمیل اب محمد رسول اللہ پہ ہوگی اس مشن کے لیے ہم آمادہ بھی ہیں راضی بھی ہیں اب تلوارے بھی نکال چکے اور انشاءاللہ رزیز دشمن کو بتا دیا جائے گا کہ اس نے کس قوم کو لکا رہا ہے پاکستان زندہ بہت تلوارے بھی ہیں